اس میں ہم تفصیل سے پڑھ دیئے اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھیں کہ کام کرنے والے کی حیثیت مختلف ہوتی ہے کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں بتائیں کوئی کوئی ساتھ بتائیں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں تو کام کرنے والے کی مختلف حیثیتیں ہیں کبھی یہ فرسٹ پرسن ہوتا ہے کبھی سیکنڈ پرسن ہوتا ہے کبھی ہارٹ پرسن ہوتا ہے تو اس حساب سے کام کرنے والے کی مختلف حیثیتیں ہیں کبھی میل ہوتا ہے کبھی فیمیل ہوتا ہے کبھی سنگلر ہوتا ہے کبھی دیویل ہوتا ہے کبھی پلورل ہوتا ہے سیم فیمیل کا بھی ایسی ہے سنگلر دیویل پلورل تو اس حیثیت سے عربی میں فائل کی جو حیثیتیں ہوتی ہیں وہ ٹوٹل پورٹین ہوتی ہیں چودہ اور یہی چودہ الفانس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سیغہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے فائل کے لیے سیغہ اور کل فیل ماضی کی ترتیب لکھا دیا تھا اسی فائل کی حیثیت کے اعتبار پر ہے آپ حضرات میں میرے خیال سے سبھی حضرات یاد کر لیے ہوں گے پلے ماضی کی گردان گردان بھی کہتے ہیں اس کو continue ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پڑھنے کا نام گردان ہے سب ملکے ایک آواز میں سنائیے سب ملکے ایک بھی سب ملکے ادھائی 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 جو پچھ کریں وہ پچھونا ہے مکمل کرو فعلتو فعلتو نا فعلتو فعلنا فعلتو فعلنا فعلنا سنانے کے یہی فائدہ ہے کہ کوئی کوئی اگر لفظ غلط چڑھیا تو اس کی اصلاح ہو جاتی یہ سDP کا کیا مل没有 یہ چولہ دی دی پر first person second person third person کام کرنے والے کی مختلف حیثیتیں ہوتی ہے کبھی میں کام کرتا ہوں کبھی آپ کام کرتے ہیں کبھی کوئی اور کام کرتا ہے پھر کام کرنے والوں میں کبھی میں کام کرتا ہوں کبھی میں کام کرتی ہوں دو ہے نا کبھی mail ہے کبھی فیمیل کام کرتا پھر اس کے بعد کبھی اکیلا کام کرتا کبھی دونوں ملکے کام کرتے کبھی دو سے زائد لوگ کام کرتے سمجھنا گیا نا جس سے سنگولر ڈ سے ڈیویل ڈ سے ڈیویل سمجھنا گیا جی تو یہ جو لفظ آپ یاد کریں فاالا بولا دے ایک منٹ ہنام بھائی تیسرے لوگ بات کر رہے مولانا کا سکرین چلے جا رہا اچھا ٹھیک ہے میں سب کو میوٹ کر دیتا ٹھیک ایسی رہتا مطلب جور اچھا ٹھیک ہے میں سپوٹلائٹ کر دیتا مطلب مطلب جب سوال رہیں گا جب آن کر لیجے وہ کر لیجے انمیوٹ کر لیجے جب اس کے فوری بات میوٹ کر لیجے جی اس کے بعد یہ جو فاالا ہے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فاالا یہ ایک تیبول یاد کرنے سے 25% grammar آپ کی جو ہے Arabic language آپ کو آ گئی تو فیلے ماضی past tense کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ پورے کے پورے اسی وجن پہ استعمال ہوتے ہیں اسی وجن پہ آتے ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں فا آ لا ٹھیک ایک لفظ ہے زہ ہ با زہ با زہ با کے معنی went گیا ٹھیک ہے تو فا ایک آ ایک لا ایک اب اگر اس کو ہم کھول دیئے تو فا آ لا یہ وجن ہو گیا اس کے بعد اب یہ جو زہبہ ہے زہ ہ با برابر ہے نا وزن جی نا سا را نا سا را نون سا را برابر ہے زہ را با زہ را با برابر ہے تو اب یہ جو فعالہ ہے آپ اگر ایک تیبل یاد کر لئے فعالہ کا صحیح سے تو عربی میں جتنے فیلے ماضی کے الفاظ ہیں وہ پورے کے پورے اسی تیبل کے وزن پہ آتے ہیں دیکھیں آپ بتاتا ہوں فعالہ زہبہ نسرہ زرابہ سب سے موزن ہے فعالہ زہبہ فعالہ زہبہ فعالہ زہ 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 فعالت زہبت سب بلے فعالتا زہبتا 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 فعلنا زہبنا فعالنا فعالتا زہبتا فعالتما زہبتما فعالتا فعالتا زہبتا 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 فعالتو ماء زہبتا و زہبتما زہبتما زہبتوا زہبتنا فعالتنا زہبتنا زہبتنا زہبتا اس طریقے سے فیل ماضی کے جتنے الفاغ دنیا پہ ہیں وہ پورے کے پورے یہی وزن پہ آتے ہیں بس اخیر میں یہ جو حرکت ہے اخیر کا فائلہ ذہبا فائلہ نسارا فائلہ برابا فائلہ فائلہ نسارا 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 نسارتا نسارنا اسی طریقے سے ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبت ذہبنا ایسا خران کریم کے کسی بھی پاسٹنس کے لفظ کو لیجی آپ وہ پورا پورا اسی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا اس سے حقے ذہب رابر بھی نہیں رہے گا تو اس اس حقے سے ہم یہ کہتے ہیں ایک تیبل اگر اچھی طریقے سے سیاس کر لیے 25% جی کوئی شکل بولے جی سمجھ میں آگیا ہم آپ جی تو نورانی خیدہ ہے ہمارے پاس سب کے پاس میرے خیال سے نورانی خیدہ ہے نورانی خیدہ میں حرکت کی جو تختی ہے زبر زیر پیش حمدہ زبر آ بھا زبر با کی جو تختی ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عبادہ کسابہ دخالہ بلوہ وجدہ سجدہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو یہ پورے کے پورے ماضی کے الفاظ ہیں فعال آ کے وزن پہ کچھ الفاظ میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیجیے سکرین شاٹ لے لیجیے اس کے بعد جو ہے اس کے معنی بھی میں لکھ دوں گا ابھی یہاں پہ لکھا زہابہ نصرہ نصرہ زورابہ زہابہ زیا وہ ایک مرد میں تھوڑا سا کھول کھولتے لکھ رہا ہوں گیا آپ حضرات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی واحد ہے مصنعہ ہے جمعہ ہے اس کو آپ کھول کھول کے لکھئے نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی زہابہ اس ایک مرد نے مارا ابدا اس ایک مرد نے عبادت کی یا پہ مرد سے مراد میل ہے کسابہ نے کمائا کسابہ ہے کسابہ کمائا نے کسابہ 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 کمائا نے لکھا ہے کسابہ ہاں نہیں نہیں یہ کسابہ ہے سینے سینے اور اگر تا آیا تو لکھا وہ ایک مرد داخل ہوا بلغا وہ ایک مرد پہنچا وجدہ اس ایک مرد نے پایا سجدہ مرد نے سجدہ کیا مرد مرد بلہ ری بھائز کرنے کے لئے ری بھائز کرنے کے لئے بلکل بلکل تو اب یہ پورے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ پورے کے پورے اسی وزن پہ آئیں گے اس کے معنی نے لکھا اس کے معنی بھی نوٹ کر لیجی یہ کل بتائی تھی ترجمہ لکھا ترجمہ اگر ترجمہ لکھا ہوا ہے تو یہ لکھایا تھا ترجمہ نے لکھایا تھا ترجمہ نے لکھایا تھا دو مردوں نے ترجمہ انام اللہ صاحب بھیجائے تھے نوٹ کر لیجی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے ایک عورت نے یہ نورانی خایدہ خرید لے نا شایخ بچ پڑھنے پڑھے نا بچ نہیں بچ پڑھنے پڑھے میں پھر پڑھ رہا ہے نا میں نے بس میں نے مین کرا دیا بس نہیں ضرورت نہیں ضرورت نہیں خالی جب وہ ایک تصور الفاظ جو ہے ذہن میں آنے کے لئے میں بولا تھا جزا کرنا اسے ایک عورت نے کیا ان دو عورتوں نے کیا ان سب عورتوں نے کیا میں نے کیا اس نے کیا اس نے کیا میں نے کیا میں نے کیا جی تو یہ اس کا ترجمہ ہے ایک ایک عدلی اگر کر رہا تو فعلہ کا لفظ استعمال ہوگا دو کر رہے ہیں تو فعلہ کا لفظ استعمال ہوگا دو سے زائد لوگ کر رہے ہیں تو فعلو کا لفظ استعمال ہوگا ایک عورت اگر کر رہی ہیں تو فعلت دو عورتیں کر رہے ہیں تو فعلتا دو سے زائد کر رہے ہیں تو فعلنا ایک مرد شکنڈ پرسن اگر کر رہا تو فعلتا دو کر رہے ہیں تو فعلتو ماں دو سے زیادہ سیکن پرسن اگر کر رہے ہیں تم سب تو فعلتو ایک عورت اگر کر رہی سیکن پرسن میں تو فعلتی دو عورتیں کر رہی تو فعلتو ماں دو سے زیادہ عورتیں کر رہے ہیں تو فعلتو نا فس پرسن ایک اگر کر رہا مرد یا عورت تو اس کے لئے فعلتو دو یا دو سے زیادہ اگر مرد یا عورت کوئی بھی کر رہے ہیں تو فعلنا کا لفظ اس کے مال تو سیم یہ پورے کے پورے الفاظ اسی وزن پہ آپ یاد کیجئے زہبا زہبا زہبو زہبت زہبتا زہبنا زہبتا زہبتما زہبتم زہبتی زہبتما زہبتن زہبتو زہبنا نسارہ سے آپ لوگ پڑیئے ٹیبل زہبتا ایک کے بعد سنائیے انام بھائی انام صاحب فاعل ترجمہ پڑھنا ہیں کھالی گرد جی آپ سنائیے نسارہ نسارہ سے نسارہ 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 نصراتا نصرنا نصرٹی نصرٹما نصرٹم نصرٹی نصرٹما نصرٹن نصرٹو نصرنا ہشمت صاحب آپ زارابا 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 زارابو زاربتا زارابا زارابت 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 زربنا زربت زربت ما زربت 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 ما زربت زربت زربنا جی جزا کرنا اور اور کون ہے مائے ہو سناو مائے عبدالرفی اتھر ساب جی ساب آپ سنائیے اب آبادہ سے سنائیے آبادہ 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 آبادتہ آبادتہ آبادت آبادت آبادہ آبادہ آباد آباد سکون سے دیکھ دیکھ ہم آبادیا ساب آبادتی آبادتی آباد اور ہے ابتنا ابتنا تو ماں ابتنا ابتنا آخر کلو میں سنا ہو شیخ جی جزا کرنا شیخ میں سنا ہو جمیر پرش سنا یہ کون ہے مجاہد نام کیا ہے آپ کا مجاہد سنا یہ جزاکاللہ دخل تھی دخل تما دخل تنہ دخل تا دخل تند جذا بلا گا بلا گا کوئی اور ساں کوئی اور ساں کوئی اور ساں وَجَعَلْنَا وَجَعَلْتَ وَجَلْتُمَا وَجَدْنَا وَجَدْنَا ڈال ڈال ہے اچھا وَجَلْتُم وَجَلْتِ لام نہیں ہے لام نہیں ہے وَجَد اچھا وہ کیا ہے فعالات سامنے رہنے سے وَجَدْنَا وَجَدْنَا وَجَلْتُم وَجَعَلْنَا وَجَدْنَا وَجَدْنَا فعالات سامنے رہنے سے دستاب ہو رہا ہے وَجَعَلْتَ وَجَعَلْتَ حفیظ بھئی ہے بسم اللہ الرحمن الرہی جاہبا 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 جاہبت 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 جاہبنا جاہبت 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 جاہ حفیظ بھائی ہے مجاہد بھائی ہو گیا میرا مجھے اللہ مبارک مبارک مجھے اللہ مجھے اللہ بیچ میں جو لوگ جس چپ کر رہنا مہت کر ہیں ان ساتھ جو ہینڈل کریں ہیں یہ تو ہنان ہینڈل کریں نہیں میں میوٹ کرتا ہوں تو بار بار کرتے تھا ہم میوٹ کروں نہیں نہیں وہ بیچ میں جو بول رہا ہے ہم نے ہون تاریف وستات کب تے تاریف کرنا ہے اس دوسرے لوگ اس کو کوئی نکھیں ڈسٹرم نہ کریں تو آپ حضرت اس بات کی کوشش کہیجئے کہ اس وزن پہ یہ ترجمہ کے اساتھ آپ حضرات اس بات کی کوشش کیجئے کہ اس وزن اور اس ترجمے کے ساتھ یہ گردان لکھنے کی کوشش ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانک چھے سات آٹ نو یہ نو گردان آپ حضرات لکھ کے میرے پرسنل نمبر پہ واتس اپ پہ ڈال دیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ آواز آرہی میری جی آرہی 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 جزاکاللہ ہاں چلی جزاکاللہ تو آگے بڑھتے ہیں پھر سکرین شاٹ لے لیجئے جزاکاللہ فیل ماضی کی گردان آپ سمجھ گئے یاد کر لیے فیل ماضی کے جو وزن ہیں تین وزن ہیں فا آلہ فائلہ فا اولہ یہ تین وزن آرتے ہیں تین وزن کا مطلب یہ ہے کہ فا آلہ میں اس کو بولتے ہیں فا کلیمہ ایسا لکھئے یا ایسا لکھئے ایسا لکھئے اور اس کو بولتے ہیں این کلیمہ اور اس کو بولتے ہیں لام کلیمہ یعنی جو حرف عربی کا فا کے برابر میں آئیں اس کو فا کلیمہ بولیں گے جو آئین کے برابر میں آئیں اس کو آئین کلیمہ بولیں گے جو لام کے برابر میں آئیں اس کو لام کلیمہ بولیں گے ابھی ہم نو الفاظ پڑھے زا ہا با اب زا فا کے برابر میں آئیں لہٰذا اس کو بولیں گے فا کلیمہ ہا آئین کے برابر میں آئیں اس کو بولیں گے آئین کلیمہ اور با لام کے برابر میں آئیں لہٰذا بات کو بولیں گے لام کلمہ ٹھیک ہے نصارا نو فا کلمہ ہوا ساد این کلمہ ہوا را لام کلمہ ہوا ٹھیک ہے تو جو حرف فا کے برابر میں آئے گا اس کو ہم فا کلمہ بولیں گے جو حرف آئین کے برابر میں آئیں گا اس کو آئین کلمہ بولیں گے جو حرف لام کے برابر میں آئیں گا اس کو ہم لام کلمہ بولیں گے تو فیل ماضی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آئین کے کچھ الفاظ زبر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کچھ الفاظ زیر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں کچھ الفاظ پیش کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں یہ تین صورتیں فیل ماضی کی بنتی ہیں تو یہ جو نو الفاظ ہم پڑے یہ سارے کے سارے آئین کے زبر کے ساتھ پڑے آپ نورانی خائدہ اگر ایک پیش پڑھیں گے تو زیر کی تختی آتی حمزہ زیری بازیر بی صرف جس امیجن کے لیے تصور میں آنے کے لیے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ آئیں گے تو وہاں پہ جو ہے نا حمیدہ شہیدہ ایسے الفاظ ملن گیا اس کے اندر کیا ہے بیچ کا جو آئین ہے آئین کے زیر کے ساتھ ہے تو کچھ الفاظ عربی میں آئین کے زبر کے ساتھ آئیں گے اور کچھ الفاظ عربی میں آئین کے زیر کے ساتھ آئیں گے اور کچھ الفاظ آئین کے پیش کے ساتھ آئیں گے پیش کا پیش اگر آپ پلٹے تو اس کے اندر ایک لفظ ملن گا کاثورہ اس کے بعد یہ تو نوٹانی خیادے میں نہیں ہیں میں لکھر ہوں باعدہ خاروبہ کروما جی شروفہ عزوما جی تو اب اس میں کیا ہے درمیان کا جو آئین کلمہ ہے یہ آئین کلمہ پہ پیش اس طریقے سے فیل مانجی کی تین سو روپے ہوئیں کچھ الفاظ ہوا ہیں جس کے آئین کے اوپر زبر ہوگا کچھ الفاظ ہوا ہیں جس کے آئین کے اوپر زیر ہوگا کچھ الفاظ ہوا ہیں جس کے آئین کے اوپر پیش ہوگا والعاصر ہم لوگ پڑھیں سنائیے کوئی والعاصر اعوذ باللہ من الشیطان الوزین بسم والعاصر ان الانسان لفی خسر اللہ لذین آمانو وامر الصالحات اللہ لذین آمانو وامر الصالحات یہ بات لکھا ہوا ہے وامر الصالحات ٹھیک ہے ہاں اللہ لذین آمانو وامر الصالحات ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آپ امیلو فاعل 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 یہ سوڑا ہم پڑھیں نا فاعل 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 امیل امیلا امیلو فاعل ان سب مردوں نے کیا امیلو ان سب مردوں نے عمل کیا ٹھیک ہے جی جی اس کے بعد آمانو بھی ہوئی ہے لیکھیں فاعل 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 آمنا آمنا آمانو ان سب مردوں نے ایمان لایا یہ ہے وامیلو ان سب مردوں نے عمل کیا اور پھر ہم اسم کے سلسلے میں بھی پڑھے تھے واحد مسننہ جمع واحد سنگلر کو کہتے ہیں مسننہ ڈویل کو کہتے ہیں جمع پلورل کو کہتے ہیں مسننہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں نون زیر بڑھایا جائے جمع کی تین خصمیں ہم پڑھے جمع مکسر جس میں واحد کا وزن تو جائے جمع مذکر سالم جس میں واو نون کے ساتھ یانون کے ساتھ اضافے کے ساتھ جمع مذکر سالم منتا ہے جمع مونت سالم علف اور لمبیتہ سالح پلس علف لمبیتہ بڑھا دیئے سالح جمع مونت سالم ہو گیا تو اب یہاں پہ فیل مالکہ جمع مذکر غیر تھرڈ پرسن تورل اور السالح جمع مونت سالم اس طریقے سے آپ کو ترجمہ کرنے میں سہولت ہوتی وَلَا اثر زمانے کی خسم انسان خسارے میں ہے اللہ سوائے مگر اللہ زینا جو لوگ آمنوں ایمان لائے وَعَامِلُوا اور عمل کرے اصالحاتی کون سے نیک تو میں سے مرسل ترجمہ سمنج میں آگیا ہوں گا اور الفاظ کی بناوٹ بھی سمجھ میں آگئی ہوں گا قرآن کریم میں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَلِّ مُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُؤْمُنَ اچھا یہاں پر مزارے ہیں اس میں مزارے ہیں ریجنٹ فیچا چنس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہمو کریں گی تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا صَلِحَاتِ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ فَعَلَا کبھی آئین کے زبر کے ساتھ استعمال ہوتا کبھی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا کبھی پیش کے ساتھ استعمال ہوتا فعل ماضی کا وزن تو یہ یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھئے آئین پہ زیر آیا تو بھی فعل ماضی ہے آئین پہ پیش آیا تو بھی فعل ماضی ہے فَعَلَا فَعِلَا فَعُلَا اور یہ سب کی گردان سیم رہیں گی فَعَلَا کا جو آپ یاد کرے ٹیبل اسی وزن پہ یہ سارے کے سارے رہیں گے اس کی پریکٹس ہم کل کریں گے انشاءاللہ سرے دست اتنا یاد رکھئے کہ فعل ماضی کی تین صورتیں ہیں کبھی بعض الفاظ زبر کے ساتھ استعمال ہوتے بعض الفاظ زیر کے ساتھ استعمال ہوتے بعض الفاظ پیش کے ذات استعمال ہوتے امرے شیخ یہ قصورہ تعودہ کے بعد کیا ہے تیسرا لفظ قصورہ تعودہ سبل میں آگیا نا قصورہ تعودہ خاروبہ باؤدہ باؤدہ تا نہیں ہے باؤدہ اس کے بعد سلسلللہ خاروبہ 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 اس کے بعد خاروبہ خوف خاروبہ اس کے بعد لیں couruma شروفا شروفا عزوما آخری عزوما عزوما شروفا عزوما جی جی عزوما حمدہ حمدہ شہیدہ حمدہ حمدہ سقیمہ حمدہ 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 کے بعد بخیلہ اوکے بخیلہ یہ حمدہ بخیلہ اس کے بعد سقیمہ 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 اوکے اوکے جزاک اللہ سقیمہ جی 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 تو اس کو آپ یاد کر لیجیے انشاءاللہ ہم فردر آگے وہ کریں گے انشاءاللہ اور الفاظ ماں نے جو میں بھیجا اس کو یاد کر لیے نا جی لغات القرآن کے دو پریجس غالباً آپ حضرات کو آئے جی یاد کر لیجیے لغات القرآن انشاءاللہ ہم ایک دو چار دن میں قرآن شریف ترجمہ کو بھی اس طریقے سے ٹکڑڑوں میں سمجھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد ماضی مزارے یہ دو ہونے کے بعد جو ہے ترجمہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور کوئی سوال ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ حضرات بلکل پوچھ سکتے ہیں کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں میسیج کریئے انشاءاللہ میں آپ کو لکھے ریپلے دال گم راؤں موسیقا